ہلو دیو ایسی ویڈیو کے اندر ہم نرب امپلس کو سٹڈی کریں گے یاد رکھے گا کہ یہ چپٹر ہم نربس کوارڈینیشن کو سٹڈی کر رہے ہیں نربس کوارڈینیشن میں ہم نے اس بات کو دیکھا تھا کہ جب بھی ہماری باڈی کا سنس آرگن کسی بھی سٹیملائی کو فیل کرتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ اس سے ایک سنسری نرب دماغ کی طرف پہنچتا ہے اور دماغ سے یہ نرب جو ہے یہ کرنٹ جو ہے یہ امپلس جو ہے وہ ہمارے ایفیکٹر کو پہنچتا ہے اور ایفیکٹر اس پر ریسپونس ظاہر کرتے ہیں آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم سٹڈی کریں گے کہ یہ جو الیکٹرکل کرنٹ ہے یا یہ جو ایمپلس ہے یہ سٹیملائی سے ریسپٹر ریسپٹر سے سی این ایس سی این ایس سے ایفیکٹر تک جاتا کیسے ہے اس کی پیچھے میکنیزم کیا ہے یاد رکھے گا کہ اسی کو ہم نرب ایمپلس کہتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم نرب ایمپلس کی ڈیفنیشن کو دیکھتے ہیں کہ نرب ایمپلس ہوتا کیا ہے یعنی ایک ایسا الیکٹرکل اور کیمیکل کا کمبینیشن یاد رکھے گا اس میں کچھ کیمیکل بھی انوالو ہیں جیسے نیرو ٹرانسپیٹر وغیرہ اور الیکٹرکل چارجز یعنی پلس اور مائنس چارجز میں انوالو ہوتے ہیں اس لیے ہم لفظ یوز کرتے ہیں اووے ویو یو ہوتا ہے جو ایسے اوپر نیچے ہو کے ٹریول کرے اوپر نیچے ٹریول کرتی ہے اس میں کہیں پلس چارجز باہر رہ جاتا ہے مائنس چارجز اندر آ جاتا ہے اس طرح سے کہیں سے مائنس چارجز باہر چلا جاتا ہے پلس چارجز اندر آتا ہے تو یہ اوپر نیچے اوپر نیچے چارجز کا چینج ہوتا رہتا ہے اور ساتھ کچھ کیمیکلز میں اندر باہر آتے جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ویو آف الیکٹرو کیمیکل چینج ڈیٹ ٹریول آلانگ دہ لینٹ آف نیرون یعنی رکھیں کہ یہ ایک نیرون کی لینٹ ہے جسے ہم نورملی ایک زون کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ وہ ایک زون ہے جس کی آپ کے سامنے میں نے ڈائگرام بنائی ہے جب الیکٹریکل امپلس الیکٹرو کیمیکل چینج اس میں یہاں سے ٹریول کرتے ہوئے اس طرح موو کریں گے اس کو ہم کہیں گے الیکٹریکل امپلس اور یاد رکھے گا کہ یہ الیکٹریکل امپلس بلکل بجلی کی طرح ہوتی ہے بجلی کے جو چارج فلو کرتے ہیں اس وقت بھی پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج آپ کی طرح میں ہوتے ہیں اور ان کا جو الیکٹریکل ڈیفرنس ہوتا ہے وہ ہی ورک کرتا ہے وہ ہی بلک جلاتا ہے وہ ہی پنکھا چلاتا ہے جو اسی طرح سے آپ کے جسم کے اندر بھی بجلی دوڑ رہی ہے الیکٹریکل امپلس جا رہی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہے انفرمیشن ایکچولی الیکٹریکل امپلس کے اندر کیا ہوتا ہے انفرمیشن ہوتی ہے وہ کہاں سے آئی انفرمیشن اپاوڈ سٹیمولس اس سٹیمولس جو آپ کی ریسپٹر نے فیل کیا وہ چینج ہوتا ہے اصل میں اس الیکٹریکل امپلس کے اندر ایک انفرمیشن ہوتی ہے اور وہ انفرمیشن جو ہے کہاں سے آئی ہوتی ہے اس سٹیمولس سے جس نے آپ کے ریسپٹر کو ڈسٹرڈ کیا ہے ٹھیک ہے اور وہ ٹریول کرتی ہے نیرون کے ذریعے اس نیرون کے ذریعے وہ ٹریول کر کے جاتی ہے پہلے ریسپٹر سے سٹیمولس تک یعنی ریسپٹر سے دماغ تک اور پھر دماغ سے ایفیکٹر تک ایفیکٹر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں یہ ساری کہانی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ایک اور چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ ہے الیکٹریکل پوٹنچل یاد رکھے گا کہ الیکٹریکل پوٹنچل یا میمبرین پوٹنچل جو ہے اس میمبرین کے اندر اور باہر چارج کے ڈیفرنس کو ہم الیکٹریکل پوٹنچل کہتے ہیں اور جب یہی الیکٹریکل پوٹنچل کسی میمبرین کے اندر اور باہر ہو میبرین کے اندر اور باہر چارج کے ڈیفرنٹس کو ہم میبرین پوٹینچل کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے The electrical potential that exists across a cell میبرین یہ سمجھنے کہ اس کی cell میبرین ہے is called the میبرین پوٹینچل اس کو ہم میبرین پوٹینچل کہتے ہیں اور سارا الیکٹرکل امپلز جو ٹریول کرتا ہے وہ اسی میبرین پوٹینچل کا کھیل ہوتا ہے سارا کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اسی میبرین میبرین پوٹینچل کی اوپر تو پلیز آپ اسے بہت زیادہ یاد رکھیں گے کہ نام امپلز ٹرانسفر ہونے میں میبرین پوٹینچل یعنی میبرین کے اندر اور بار کے جو پلس اور مائنس چارجز ہیں ان میں تبدیلی جب ہوتی ہے تو تب ہی امپلز ٹرانسفر کر سکتی ہے اگر نہیں ہوگی تو امپلز ٹرانسفر نہیں ہوگی اب اس کی کچھ ٹائپس ہیں there are two من ٹائپس آف میبرین میبرین پوٹینچل کی دو ٹائپس مینلی ہیں پہلی ہوتی ہے جناب جس جسے آج ہم پڑھیں گے وہ ہے ریسٹنگ میبرین پوٹینچل اور انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کا دوسرا پارٹ یعنی ایکٹیو میبرین پوٹینچل کو سٹڈی کرو ہوں گا تو آج دیکھتے ہیں ریسٹنگ میبرین پوٹینچل کیا ہے اسے شارٹ میں آر ایم پی بھی لکھا جاتا ہے یعنی ریسٹنگ میبرین پوٹینچل the net difference of charges between inner and outer surface of non conducting neuron is called resting میبرین پوٹینچل یہاں آپ غور کریں گے جب نیرون ریسٹ کی آلت میں ہوتا ہے اس کے اندر سے کوئی impulse travel نہیں کر رہا ہوتا اس وقت وہ اندر سے نیگٹیو ہوتا ہے میبرین جو ہے وہ اندر سے نیگٹیو ہوتی ہے اور باہر سے پوزیٹیو ہوتی ہے اس کنڈیشن میں جب نیرون کی میبرین اندر سے نیگٹیو ہو اور باہر سے پوزیٹیو ہو اس کنڈیشن کو ہم resting میبرین پوٹینچل کہتے ہیں اس کی تھوڑی explanation کرتے ہیں neuron in resting is more positive outside and more negative inside this net difference between the charges on inside and outside of neuron non conducting neuron is called resting میبرین پوٹینچل ٹھیک ہوگا جی resting میبرین پوٹینچل میں اندر سے میبرین نیرون اندر سے زیادہ negative ہے باہر سے زیادہ positive ہے اس حالت میں یہ کوئی بھی electrical impulse conduct نہیں کر رہا ہے impulse رکی ہوئی ہے اسے resting میں ہے آرام کی حالت میں ہے اسی condition کو ہم resting میبرین پوٹینچل کہتے ہیں its value is about minus 70 mili war اس وقت اس کے اوپر جو ڈیفرنس ہوتا ہے پوٹینچل کا وہ minus 70 mili war ہوتا ہے جبکہ minus sign indicate کر رہی ہے کہ جناب اس وقت neuron جو ہے وہ اندر سے negative ہے اور باہر سے positive ہے اگر اس کے ساتھ پلس سائن آجائے گی تو تب مطلب ہوگا کہ اب neuron اندر سے positive ہو گیا ہے اور باہر سے negative ہو گیا ہے اس ڈیفرنس کو یاد رکھنا important ہے کیونکہ یہ ایک بڑا important MCQs ہے کہ during resting membrane potential the net difference of electrical potential is ڈیش it is about minus 70 mili volt یہ minus 70 mili volt ہوتا ہے which shows that neuron is right now internally more negative as compared to outside آئیے دن آپ ان factors کو دیکھتے ہیں جو اس membrane potential یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ membrane potential جب resting membrane potential ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی nerve conduct نہیں ہو رہی ہوتی ٹھیک ہے اس وقت neuron nerve کو conduct کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے ریڈی ہو رہا ہوتا ہے تو ایسے کون سے factor ہیں جو resting membrane potential کو قائم رکھتے ہیں تو factors involved in resting membrane potential there are about three main factors three main factors ایسے ہیں جو resting membrane potential کو قائم رکھتے ہیں اور اس پہلا اجراب sodium potassium iron concentration اب اس diagram پر تھوڑا سا غور کریں اس diagram کو اس میبرین کو تھوڑا سا بڑا کر کے بنایا ہے زیوم کر کے آپ کو دکھا یا ہے اس زیوم میں آپ دیکھیں کسی چینل کی میبرین کے لپیڈز اور پروٹین ہیں یہ لپیڈز کے مالیکولز ہیں اور اس کے بیچ پہ دیفرنٹ کسیم کے پروٹین مالیکولز ہیں جنہیں چینل پروٹین بھی کہا جاتا ہے اب بسکلی نیرون کی میبرین میں دو قسم کے چینل ہوتے ہیں اس چینل پہلے والے بڑے چینل کو کہتے ہیں سوڈیم پوٹیشیم پمپ یہ سوڈیم پوٹیشیم پمپ کیسے کام کرتا ہے ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور اس میں دوسری چیز ہے اسے کہتے ہیں پوٹیشیم گیٹس یا پوٹیشیم چینل آئین دونوں کا فنکشن کلیر سمجھتے ہیں کہ کس طرح اندر اور باہر کنسٹریشن کو برابر رکھتے ہیں یہ نیورون کی انسائیڈ میں پوٹیشیم آئین 30 ٹائم گریٹر ہوتے ہیں آؤٹر سائیڈ کے مقابلے پوٹیشیم آئین باہر کی طرف 30 ٹائم زیادہ ہوتے ہیں جبکہ سوڈیم آئین یہ انر ہوتے ہیں 10 ٹائم گریٹر اب اندر سوڈیم کی کنسٹریشن زیادہ ہے باہر سوڈیم کی کنسٹریشن زیادہ ہے اندر سوڈیم کی کنسٹریشن کم ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ سوڈیم کو باہر سے اندر آنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر یہ سوڈیم پوٹیشیم جو باہر نکال دیتا ہے اس کے مقابلے میں صرف دو پوٹیشیم آئیم کو اندر لاتا یاد رکھیں کہ پوٹیشیم بھی اگینس کنسٹریشن گریڈینٹ جا رہا پوٹیشیم بھی اندر زیادہ ہے باہر کم ہے لیکن مزید پوٹیشیم اندر آرہے دو اگینس کنسٹریشن گریڈینٹ تو ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہوگی اس میں انرجی یوز ہوتی ہے ایٹی پی مالیکیول یوز ہوتا ہے وہ ایٹی پی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور دو مالیکیول پوٹیشیم کے جیسی اندر آتے ہیں تو اسی دوران یہ سوڈیم پوٹیشیم پمپ جو ہے وہ تین جو سوڈیم آئینز ہیں ان کو باہر نکال دیتا ہے تو تین آئین باہر جا رہے ہیں دو آئین اندر آ رہے ہیں اس طرح سے باہر پلس چارجز زیادہ ہو جاتے ہیں باہر کی طرف پلس چارجز بڑھتے جا رہے ہیں ایک تو پہلی بجا یہ ہے کہ باہر سے یہ پلس ہوتا اور اندر سے یہ زیادہ نیکیٹیو ہو جاتا ہے ایک بجا دوسری جو بجا ہے یہ دونوں ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے دوسری جو بجا ہے وہ ہے نیکیٹیو آئین کنسنٹریشن انسائیڈ نیکیٹیو آرگینک آئین انسائیڈ اس کے اندر کی طرف بہت ساری سیلولر آرگین آرگین آئین چارج یعنی پروٹین بھی نیکیٹیو چارج کچھ ہمائنو ایسٹ بھی نیکیٹیو چارج ڈین نیکیٹیو چارج آرین آرین نیکیٹیو چارج چیزیں بھی موجود ہیں اندر مزید نیکیٹیو ہو جاتا ہے اور یہ نیکیٹیو اس کو ریسٹنگ کی آلت میں رکھتا ہے ایک تیسری وجہ بھی نورملی پروٹیشیم گیٹس باقی تمام مالکول کو آنے جانے کے لئے روکتے ہیں لیکن یہ پروٹیشیم کو علاو کرتے اب جیسے پروٹیشیم کی کنسٹریشن اندر زیادہ ہو گئی ہے تو وہ اس گیٹ سے واپس نہیں جا سکتی کیونکہ یہ بند ہو چکا ہے یہ اس کو باہر لیکن یہ چور راستہ ہے اب اس چور راستے میں سے کس پروٹیشیم آئین باہر کی طرف ریلیز ہو جائیں جب پروٹیشیم آئین اندر سے اور لیک ہو رہے تو اندر پروٹیشیم چونکہ پلس چارج ہے وہ اور پلس چارج باہر نکل رہے لہٰذا اندر مکمل طور پر نیگٹیو چارج جاتے اور باہر مکمل طور پر پوزیٹیو چارج جاتے اور اس پوزیٹیو اور نیگٹیو چار کا جو ڈیفرنٹ ہے وہی اصل ریسٹنگ ویبرین پوٹینشل ہے اندر کی طرف سارے مائنس ہوں گے باہر کی طرف یہ پلس ہو جائیں گے اور اس ہی آلت کو ریسٹنگ اس وقت تک جب تک کہ کوئی سٹیمولائی اس کو چھڑے نہیں جب تک کوئی سٹیمولاس اس کو چھڑے پندیو اور اس سٹیمولاس کو ہم تھرش ہولڈ کہتے ہیں جب کوئی سٹیمولائی چھڑے گا تو اس کی کنڈیشن چینج ہو کر ایکٹیو میبرین پوٹینشل پہ چلی جائے گی انشاءاللہ ایکٹیو ممرین پوٹینچل میں ہم اس سے اگلی ویڈیو میں چلا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اس کا ریسٹنگ ممرین پوٹینچل جو ہے وہ چینج ہو کر ایکٹیو ممرین پوٹینچل میں چلا جاتا ہے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ